اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے اور گننے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے اپنی شگر مل سے آیا ہے اور وہ شگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ چھے چھے مہینے سال سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے ڈیٹڈ دو دو عرب روپے کے نادہ اندہ ہوتے ہیں پہلے پیمنٹ نہیں کرو پھر فیکٹری چلاو اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاو لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دیئے جو خود شریف کرلی کی مثال ہے جو حکمران طبقہ ہے اور ان سے ایسوسیٹ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے پاکستان پر ظلم کیا ہے ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کی آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا فتن نہیں ہوگا اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم دو دن چار دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جالسازی انگلوائشی اختمام کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں ہم آگئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترطیب دیں گے یہاں سے انشاءاللہ چاہیں گے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید قرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب پر تبدیل ہو جائے گا لہٰذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیس کے حوالے سے یہ دے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم پھر یہ دے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی دو پر اب کیپیسٹی چارجز دا جائے اس طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیس جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیئٹ دیا جائے جس پلانٹ کی لاغت جتنی تھی اس سے دس گناہ پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیئٹ کرنا چاہیے لیکن جن کی جال سازی ہے فارنزی گارڈٹ کیا جائے فارنزی گارڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے معاہدہ کیا تھا اصل میں کیا ہے کون کون لوگ اس میں انگولو ہیں اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انگولو ہیں ان کے لیے سخت طریق سزا ہونی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے ملک کا مفاد ہے دوسری بات یہ ہے ہم بجنی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا اب لوگ بہت پریشان ہیں غریب تو ہے ہی پریشان مڈل کلاس کہاں جائے متوسط تپا کہاں جائے سفید پوش تپا کس سے مانگے کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا ہے اب تو وہ سنتکار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بلدینے کے قابل نہیں رہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تسٹے بنواتے ہیں میں فیصل آباد گیا پشاور گیا لاہور گیا کراچی گیا اسلام آباد گیا پنڈی یہاں کے تاجروں سے پچھلے ایک ہفتے میں ملاقات کی یہاں کے سنتکاروں سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنا دکھرا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے اب اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلا جا رہی ظالموں ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو لہٰذا ہم اس ملک کو انارگی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرومن سیاسی مضاہمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں کو گیندر بہت جذبہ ہے اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا گھر نہ روکا تو ہم نے اس کو تین بڑے گھروں میں تبدیل کیا ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے لیکن کیا ہونا تھا یہ فساد کرتے یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی ثبوتاج کرتے اور اس ایشیو کو بھی ڈیفیوز کرتے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے اور ایک گباؤ ہے جو پڑھتا چلا جائے گا اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے اگر یہ پروپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے بجھلی کے بلکم نہیں کریں گے اور یہ جو اتنی لیوی لگائی گئی اس کو کم نہیں کریں گے اور تنخوادار لوگوں کے سلیپ کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے جائز مطالبات ہیں ہمارے ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم بھی حالات تو جانتے ہیں ہم بھی ملکی معیشت سے واقف ہیں ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں ہم بکائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے لیکن اگر چینمن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پیٹیز کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخوادار طبقے پہ جو سلیپ لگایا ہے اس سلیپ کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا پھر یہ آگے بھی بڑے گا پھیلے گا بھی پورے ملک میں جائے گا پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا ایک ایک فرق کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے لوگوں نے امید لگا لیے لوگوں نے امید لگا لیے پورے پاکستان میں میں ان کی امیدیں نہیں دور سکتا میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیڑیاں ہیں پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر انارکی ہوگی ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی بوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چلنے دو اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پر ڈیوٹی لگائی ہے ختم کرو اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹرسٹی چارجز کے طور پر ایک فکس پریٹ لگا دیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندہ ختم کرو ہالٹرنیٹ دو جاگرداروں پر ٹیکس لگاؤ اپنی مراد کم کرو اپنے پیٹرول ختم کرو اپنی بجلی فری ختم کرو بیلنس ہو جائے گا میڈل کلاس اور غریب پسائدہ پہنچے گا تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگے گی کہ تمہیں بھی پتا چلے گا بل کیسے آتا ہے یہ اب تک تو غریب اور میڈل کلاس لوگوں کو پتا چلتا ہے سندکار کو تاجر کو پتا چلتا ہے تاجر دوست اسکیم کے نام پر یہ کہنا کہ ہم تاجروں کو نیٹ میں لانا چاہتے ہیں نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار تاجر بھی تیار اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پر کوئی جائز ٹیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے لیکن آپ اس طرح دنڈے سے ہاں کے کے کہ کسی بھی آپ مارکٹ کے اندر کسی دکان کے پر کسی پر ساٹھ ہزار مہانہ کسی پر چالیس ہزار مہانہ لگا دیں گے اور ایف پی آر کو ایک نیا دھندہ دیں گے کرپشن کا یہ نہیں مانا جائے گا لہٰذا تاجروں سنتکاروں طالب علموں نوجوانوں پروفیشنل افراد ان کی امید اس دھرنے سے جڑ گئی ہے ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے اس لیے ہم یہاں بیٹھیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اخدامات کرنے ہوں گے ریلیف دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل کو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مضاہمت کی ہے لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فرام کریں گے وہ بیتاب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی کل بھی بہت بڑے فیمانے پر آئیں گی اور پیر کے دن کو ان کا جلسہ عام ہوگا یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا اور اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ ہر طرف سے کاف لے آئیں گے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے انشاءاللہ ہم پھر مزید آپ سے بات کریں گے دیکھیں اس پر لیاکت بلوش صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو میں موجود نہیں ہے تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ جلتا پھر توانائی کا مسئلہ ہے اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مزار سمجھ رہیں گے لہٰذا لیاکت بلوش صاحب ان سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم پر عمل لوگ ہیں ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو مسئلہ حال ہو لوگوں نے ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کو یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی موومنٹ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں صبر کا مطلب کٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیریس نیس کا مظاہرہ کریں اور لیاقت بلو اس صاحب کے ساتھ مل کر تیہ کریں پھر کمیٹی کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی ملاقرات بھی ہوں گے لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا یہ ہماری حکمت عملی ہے یہ ہمارا پلائن بھی تھا ڈی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جو ان کو ہم نے نہیں کہا تھا کل دو تین دفعہ پہنچ کے آگئے ہیں ڈی چوک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم جس دن چاہیں گے جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف دلانا ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں نہیں اب میں ابھی فیلال اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا کہ اس کمیٹی پر جو تحفظات ہیں اس پر گفتگو کر کے ہم کوئی راستہ کر وہ نکالتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے آپ کے مل بھر سے کافلے یہاں پر دھرنے آپ کے مل بھر سے یہاں پر دھرنے میں کافلے اور یہ بڑے مظاہریں یہاں پر شریک ہوئے ہیں آپ کتنے امید ہیں کتنے پر حقید ہیں کہ آپ اپنے کامیابی لے کریں ہاں سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان کافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عظم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ حکومت کے ساتھ ساتھ کیا آپ انعاروں کو بھی کہنا چاہیں گے میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ انعاروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس جلسے کو قرآمن طریقے سے نہیں کہ حکومت سے ہم بات کرتے ہیں جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم بیدا کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ فارم سیتالیس کے ذریعے آئے ہیں لیکن بہرحال وہی ہے بات تو انہی سے ہوگی تو اپنا حق لینے کے لیے آئیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائیں آخری سمائے جو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں چائنا کے لیے ہی ان سے بھی رینگوشیٹ ہونا چاہیے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی ایک انڈسمنٹ انہوں نے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بلکل وہ ایسی لکیر بن گئی ہے کچھ نہیں ہو سکتا اگر حکومت جی اگر حکومت ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس بلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے دوست ہے اور سٹریٹیجک پارٹنر ہے کوئی ایسا تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا تو ہم چائنا سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی سٹریٹیجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیوشیت کر سکتے ہیں لیکن کرنے والا تو کوئی بنے جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہے لیکن اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھتے ہوکے جناب بہت بہت شکریہ ہر چہتے ہیں بہت شکریہ خوندہ 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 نمی کا خوندہ خوندہ مجھو چوالا اب ام نے لکھنی ہے اپنہ تقدیر تمہیں اٹھو جوالا درنے یہ سارے شرکاں